کوپریٹیو مارکٹ میں جو آگ لگی کل تک تو اس کو روٹین کی آگ سمجھا جا رہا تھا جا رہا ہے اور ابھی بھی کچھ کنفرم نہیں ہے لیکن کچھ شکوک و شبات ضرور ہیں جس طریقے سے آگ لگی اور آگ پھیلی اور ابھی تک بجھ رہی پا رہی ہے اس کے اوپر تاجر برادری کے کچھ شکوک و شبات ہیں تو اس عمل کی تو بھرپور انداز میں پراپر طریقے سے نگرانی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کراچی کے نئے بیٹے پیدا ہوئے ہیں پیدا کیے گئے ہیں اور کی ایم سی ان کے حوالے کر دی گئی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ فائر برگیڈ جس کا پیدل کا راستہ بھی اگر جائیں تو پانچ منٹ کا ہے فائر برگیڈ چالیس منٹ بعد کیوں پہنچی اس کا ذمہ دار کی ایم سی پہلے تو ٹرانسفر کرتے تھے ذمہ داریاں کبھی کسی پہ کبھی کسی پہ کی ایم سی کی ایڈمیسٹیٹر صاحب اس کے اور کی ایم سی ذمہ دار ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ فائر برگیڈ چالیس منٹ میں کیوں پہنچی صدر میں یہ واقعہ کہیں کٹی پہاڑی پہ نہیں ہوا کننگی میں نہیں ہوا الاسف اسکوائر پہ نہیں ہوا ہالس بے پہ نہیں ہوا بیچ شہر میں میں کہنا چاہتا ہوں جو سی ایم ہاؤس سے پانچ منٹ گورنر ہاؤس سے پانچ منٹ اسمبلی سے پانچ منٹ کے راستے پہ کوپریٹیو سوسائٹی ہے اس میں فائر برگیڈ چالیس منٹ میں کیوں پہنچی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک نا اہل وزیراعلا تو تھے ایک ناکام ایڈمیسٹریٹر کراچی مرسہ وحاب ثابت ہو رہے آج ہمارے صوبے کو ایک نا اہل وزیراعلا اور ایک ناکام ڈرامے باز ایڈمیسٹریٹر کے حوالے کر دی ہے بارش ہوتی ہے گاڑیوں میں بلڈ پروف گاڑی میں پھر رہے ہوتے ہیں تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں کوپریٹیو مارکیٹ کے کراچی کے تاجر جل گئے یہ وہ تاجر ہیں جو نائنٹی پرسنٹ سن کا ریونیو ہمیں دیتے ہیں اس صوبے کے لیے یہ وہ تاجر ہیں جو ستر فیصد مرکز کا ریونیو دیتے ہیں کراچی کے تاجر جلتے رہے کوپریٹیو مارکیٹ جلتی رہی مرتبہ آپ سوتے رہے اچھا بلاول ہاؤس کو آگ لگتی ہے تو وہاں چار منڈ میں پہنچ جاتی ہے وہ بھی مران خان کی فائب رگیڈ پہنچتی ہے کوپریٹیو میں بھی ساری فائب ٹینڈرز وہی تھے جو کہ وفاق نے دیئے تھے میں جواب مانگتا ہوں مرتبہ آپ صاحب سے کہ ہمیں بتائیں کہ آپ بڑے ایفیشنٹ کراچی والوں بڑی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں پرسوں فرما رہے تھے ہاں ایک اور پرسوں کسی سیمینار میں تھے فرما رہے تھے کہ ہم کراچی کو پانی دینے کے تین منصوبے بنا رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں تیرہ سال میں تیرہ عرب خرچ کرنے کے باوجود تیرہ بونت پانی آپ نے نہیں دیا کے فور کو ہم زندہ کر رہے ہیں آپ بتائیں آپ کر کیا رہے ہیں اس شہر کے وہ لٹیرے جنہوں نے شہر کو لوٹا وہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے سند کی اور لٹیرے کو کا نمائندہ ایجمسٹریٹر بھی آ چکا ہے ہمیں تو شک لگ رہا ہے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے میں کہہ نہیں رہا ہوں بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتا یہ بات آ رہی ہے تاجر رانماوں کی طرف سے کچھ تنظیموں کی طرف سے کچھ متاثرین کی طرف سے کہ ہمیں ایک کیمیکل کی آگ لگ رہی ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ رانا شمیم صاحب کا تعلق کس سے اور آج کل بھی بتا ہوگا رانا شمیم صاحب سابق جد گلگت پلتستان آج کل کراچی میں شہید ذلفکار علی بھٹو لاؤ یونیورسٹیٹی کے پرنسپل ہیں جہاں پہ وائس چانسلر ہیں مطلب رانا شمیم صاحب سندھ میں پیپلز پارٹی کے حکومت کی جانب سے نوازے گئے ایک جج ہیں اس وقت کو پتا ہے کہ نہیں نہیں ان کی لیو سٹوری بنیے دوبارہ سے یہ نون پی پی کی تو اس وقت وہ بینیفیشری ہیں مراد علی شاہ صاحب کے آج کل سندھ میں اور یہ لاؤ ڈپارٹمنٹ کے انڈر میں کام کر رہے ہیں رانا شمیم اس وقت مرتبہ بہاب کے انڈر کمانڈ چل رہے ہیں مطلب میں اس وقت کا رانا شمیم باقی رانا شمیم صاحب وہ ہے کہ جب پی سیو ججز پی سیو کا حلف نہ اٹھانے پہ بہت سارے بڑے ججز میں جسٹس اجمل میاں ناصر اسلام زائد بڑے بڑے ججز میں جب پی سیو کا حلف اٹھانے سے انکار کیا تھا اس وقت رانا شمیم نے کہا تھا میں ہوں نا اس وقت جب کردار والے ججز نے پی سیو کا حلف اٹھانے سے انکار کیا تھا تو جسٹس راما شمیم نے سندھ میں کہا تھا میں ہوں نا کیا کرنا ہے اس وقت انہوں نے پی سیو کا حلب اٹھایا تھا